ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل ہو کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ٹھیک رہنے چاہیے تو شروعات کرتے ہیں ایک اور نئے بلوگ کی تو آج کا بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے ہماری گاڑی سے جو کی سبو سبو کا ٹائم ہے ابھی سریٹن سے صبح بھی نہیں ہوئی ہے ابھی بار چیک کر سکتے ہو ابھی سریٹن سے صبح بھی نہیں ہوئی ہے اور ہم ہیں کہ اپنا کیمرہ اٹھا کے اپنا سارا سمان لے کے نکل پڑھے ہیں شوٹ کے لئے تو ابھی گورو بھائی جو ہے کہ اپنے گھر سے آگے ہیں اور گجرال چک میں کر رہے ہیں ویٹ ان کو وہاں سے پک کرنا ہے پھر اس کے بعد گوپے بھائی کو پک کرنا ہے پھر سیدھا ہم نکلیں گے اپنی شوٹ والی جگہ پہ تو آج آپ کو پورا بتائیں گے کیسا رہتا ہے ہمارا شوٹ اور کریں گے بلوگ بنائیں کوشش کریں گے اگر ٹائم ملے تو بلوگ کو ضرور کنٹینیو کریں گے کیونکہ کام کے وقت میں زیادہ ٹائم ملتا نہیں ہے لیکن آج کوشش کریں گے تو بنے رہی ہے کہ بلوگ میں جیسے پہلے کے بلوگ سے پیار دیں تو اس بلوگ میں بھی ضرور پیار دینا تو بنے رہی آگے کے بلوگ میں اب چلتے ہیں سیدھا اور ملتے ہیں آپ کو گجرال چک میں چل کے گورو بھائی کے پاس تو گائز یہ ہمارے گورو بھائی جی آگے ہیں صبح صبح یہ بھی آگے ہیں تو اب یہ صحیح دنگ سے آپ دیکھ لو صبح بھی نہیں ہوئی ہے تو آپ چلتے ہیں سیدھا لیتے ہیں گوپے بھائی ہو پھر اس کے بعد نکلتے ہیں اپنی شوٹ والی جگہ پہ تو کافی تھنڈ لگ رہی ہے صبح صبح کا ٹائم ہے تو گائز ہمارے گوپا بھائی بھی آگے ہیں بھائی سیٹو اوکی ہے سب تھنڈ تو ہے بھائی کیا کریں چلو رکھتے ہیں اب سمان کرتے ہیں سیٹنگ تو نکلتے ہیں پھر لیٹ ہو گیا بھائی گروو اندر بورٹ فولڈ کر رہا ہے آجو تو گائز اب ہم فائنلی جو ہے کہ نکل چکے ہیں شوٹ کے لیے اور تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے ہیں اور اب صبح بھی ہو گئی ہے تو فیلحال چلتے ہیں اور اب آپ کو ملتے ہیں سیدھا لوکیشن بے چل کے تو گائز ابھی ہم پہنچے ہیں بیری پتن پول پہ اور یہاں فاگ دیکھو کتنی ہے کچھ دیکھ رہا نہیں ہے آکے پیچھے سارے گروو بھائی کیسا لگ رہا ہے آجو سبح سبح ٹرابل کر کے اچھا جی ٹھیک ہو نا ٹھیک ہو نا ٹھیک ہو رکھتے ہیں پیار اس وقت نا دند بہت ہے اور کاری چلانے بہت پرولم آری ہے اور اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں جانا کہاں پہ بس اتنا بتا ہے کہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ تو ابھی جن کے گھر جاناں ان کو کال کری ہے اور لوکیشن بیج رہے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کبھی کبھی گوگل لوکیشن بھی ہمیں گھا لے جاتی ہے گھرو بھائی کیا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہاں لے جائے ہمیں کونسی گوگل کا مطلب رو ساکھم نا پتہ چلے آگے پول ٹوٹے ہوئے ہیں تو دوستو ابھی ہم چل رہے ہیں تو سبح سبح کا ٹائم ہے میں رات کو بھی لیٹس ہوئے تھا اور نیند بہت آرہی ہے تو بس سب چلتے ہم کے گھر پہنچتے ہیں تو دوستو ہمنا جو ہے کی لوکیشن بھول گے تھے اور ابھی ہم بھٹک رہے ہیں بس این ہے گرو بچ وہ گرو بچ دوستو گاڑی باند ہوگی ہے کونسی بچ وہ طڑی بچا وہ بچانے جی بھائی کیا سین ہے سین چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کہاں دوستو ہیں ٹی تیڑ سپنے لگے غر پا بہت آسکے چلے تو دوستو یہ دیکھو یار کتنی فاغ ہے یہاں پہ اور ہم ادھر آیا ہیں تو فیلال یہاں پہ سنناٹا چھایا ہوا ساری جگہ وہ تھنڈ بہت لگ رہی ہے یار قسم سے اچھا ہوا ہے جیکٹ لیا تھا کیونکہ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ایسی چلتا ہوں چلتے ہیں پا جی کیسا پیل کر رہے ہو یہ پیل گوڑ شکر گر پوچے کیسی بائیس آری ہیں گومی با جی اکی ہے نسو ہماری جگہ لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے не ہی یہ گوڑی اکی ہے نی دوستو سردی بہت این بہت این سوچا نہیں تا جو تو وہ گیا ہندون دیتنی ہے مرحبا فلال بیٹھے ہوا یہاں پیس مان پڑھا گا ہمارا دیکھتے ہیں ہمارے کے باتے ہیں گروہ جی جائے شریعہ کیا سین ہے آج کا فائنلی گائز شروع ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں بکشی بازے لے رہے ہیں شوٹ ابھی موسم تو آیا نہیں سردی کا لیکن تو اندھا کے سامنے تھوڑا پروبلم نہ رہا لیکن چلو کر لیں گے اڈجسٹ کبی جی باتے ہیں کہ میرے باتے ہیں سیڈ ہو جو گروہ باتے ہیں جب جی باتے ہیں پہ جی باتے ہیں تو جی باتے ہیں کبیس اوپ جی باتے ہیں لہتے ہیں ہی باتے ہیں دلدہ ہے ہمارے باتے ہیں کوربال کیوں جی کیا سین ہے کاکر میم دلدہ تھیار ہیں جب ہمہ نکلے ہے تو دیکھتے ہیں آگے تو دوستو اب ابھی شوٹ کر گئے ہیں جیسے اپنے اچھلے والی کلپ میں دیکھ ہی لیا اور ابھی ویٹ ہو رہا ہے برات کا تو فیر برات لے کے جائیں گے پورا دن آج جو آگے ہی خستہ دونے والی ہے اور یہاں دھنڈ ہو جاتا ہے بھاگی مدھر یہاں دھنڈ ہو جاتا ہے اپنی حال ویٹ ہی ہو رہا ہے دیکھتے ہیں ہاں آگے کیا سیمت ہے یہاں پہ سبھی جو ہے کی برات نکلنے کو تیار ہے اور ہم نے بھی اپنا سیٹ اپ ریڈی رکھا ہے یہ رہا ہمارا کیمرہ اور ویو چیک کرو یہاں کا اور صبح فوق اتنی تھی کچھ کہنے کا حساب ہی نہیں جب ہم آئے تھے لیکن اب تھوڑا ہلکا ہلکا ٹھیک ہو گیا موسم اور یہاں پہ سب ریڈی ہیں بھی نکلنے کو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہر گاؤں کا اپنا سسٹم ہے ہر گاؤں کا اپنا ٹیسٹ ہے یہاں آگے ہم لوگ نے کچھ نیا ایکسپیدینس کیا جو کہ ہم نے آگے اور نہیں کیا تھا یہ چک کرو یار اور فیلال ہم لوگ جو ہے کہ ریڈی ہیں گرو بھائی اور گوپا بھائی اندر گئے ہیں وہ تو گائز ہم سب جو ہے کہ نکلا ہے ہم ہاں سے اور اب ہم جا رہے ہیں جو ہم نے برات لے کر جانی ہے تو اور ہم را fiست شکر ہے تو آگے آپ کو بتائیں گے گرو ہم ہے۔ ہاں ہمیں جا رہے ہیں برات بیچے بیچی کے ساتھ ہے تو ہمیں بتائیں گے تو فلالا ہمیں ایک بطاعت میں ریکھے تو پ الآ Guess ondo گیا صادتا ہاں رہت کو پہلے رکھے تو کا نگا نے دل کے پ 키 کا راہی کریں گے ہائے اسٹیل کے پچ Pil مموی چکر ہے یہاں کا جیش ہے thus رہ کر رہ بہتت اسنو GSA یہ ایک کام کا ترنی We got it یہاں جسٹ ہے یہ چیک کرو بھیو ہی آنے ہاں کا چیک کر بھیو بہتر بھیو چیک کر چیک کر مینکا دی روڈ چیک کر چیک کر اس جگہ کا نام ہے مینکا روڈ مینکا روڈ دوستو ابھی ہم ہیں مینکا روڈ مینکا روڈ واہ جی واہ کیا بات ہے تو گائز یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس پول پہ کیونکہ وہاں سے سبھی جو ہے کی وہاں پیچھے سے گاڑیاں آئیں گی اور ہم نے کرنا ہے ان کا شوٹ یہ چیک کرو بہت ہی زبردست یہاں پہ یہ پول ہے آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوگا لیکن لائیو میں دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے کیوں جی یہ دیکھو ہمارے فوٹوگرافر صاحب کینڈ فوٹوگرافر ہاں جی میں نے بولا کامرے میں وہ چیز تھوڑی آگے جو ہم لائیو دیکھ رہے ہیں بہت رہا ہے با جی لیکن دوستو ابھی بہت ماس جگہ یہاں میں پہلی باری جگہ میں ہمیں میرے ساتھ میرے پوری ٹیم پہلی بار جگہ میں آئی ہے لیکن جگہ بہت ماستا ہے میں اتنا ہی بولوں گا مینکا ہم آئے ہیں مینکا مینکا روڈ کوئی مینکا نام کی لڑکی اگر ہمارا بلوگ دیکھ رہی ہے تو کمنٹ ضرور کرنا آپ کی نام کی روڈ میں آیا ہے مینکا مینکا روڈ یہ دیکھو یہاں تو گائز یہاں پہ روکی دی سبی گاڑیاں یہ دیکھ سکتے آپ اور اب ہی ہم بھی نکلنے لگے ہیں لیٹھو رہے لیٹھو رہے لیٹھو رہے جلدی کرو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ گروبا جی لیٹھ ہو گیا بہت تو گائز یہاں ہمارے دولہ جی بھائی خوشی ہے شادی کی آپ کو بھی ہو گی بھائی سارے نے بیانی خوشی ہے ہاں جی پہجی پہنچ گئے ہو ہاں دوستہ ہم برات والی جگہ میں پہنچ گیاں یہ دیکھو اور ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیاں لڑکی والوں کے گھر ہم پہنچ گئے ہیں اور ہمارے دولا صاحب گاڑی میں تو اب کرتے ہیں شوٹ گرو باجی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں آج پورا کام یہ کریں گے کیوں جی تو گائز یہاں پہ جائمہ لاؤنے لگی اور گرو باجی پوز کر آ رہا ہے یہ دیکھو سامنے بلا کر بلا کر سو فائنلی ابھی چل رہا ہے سٹیج پہ جائمہ لگا شوٹ باجی لگے ہوئے ہیں بوپا باجی ادھر لگے ہوئے ہیں تو باقی ابھی چل رہا ہے تو گائز فائنلی اب یہاں پہ بیدی ہو رہی ہے لیکن ہم لوگوں کا اب حال پورا ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا اور اس وقت جو کی حالت بہت ٹائٹ ہو رہی ہے سب کی لیکن تائم بجھ رہا ہے بھائی تین بج کے یارہ منٹ کچھ نہیں کھایا صبح سے کچھ جس کو بولتے ہیں بس ایک لس کولڈرنگ بھی تھی ہمیں بجی آپ نے کھایا کچھ شادی کے بعد مو اٹھا کرتے ہیں اب بیدی ہو رہی ہے تو کچھ ہی تیر کے بعد جو ہے کہ ان کی ڈھولی چلی جائے گی پھر ہماری ڈھولی بھی اپنے گھروں پہ جائے گی ہمیں اپنی ڈھولی کا انتظار ہے تو دوستو فائنلی شادی ہوگی ہے اور سندھور اور منگل سے ڈال دیا ہے بھائی نے اور گورو بھا جی کیا بولو کہ شادی ہوگی ہے تو دوستو بس تھوڑی دیر میں ڈھولی جائے گی اور پھر ہم بھی نکلیں گے اپنے گھروں کو کیوں جی سبھی بات ہماری ڈھولی ساتھ ہو جائے گی تو دوستو شادی ختم ہوگی ہے اور یہ لوگ بڑے خوش ہیں جو گر پہ جا کے سوائیں گے ابھی ڈھولی اندر کرنے جانا ہے آپ نے آؤ گر میں رات کو پہنچ ہوگی تو بھی رات کو پہنچ گے آپ دلی گونسا دور ہے پانی پت پہنچ گیاں دلی گونسا دور ہے تو گائز فائنلی جو ہے کہ اپنا شوٹ ختم ہوگیا ہے اور ڈھولی جو جا رہی ہے ابھی ڈھول بجھے ہیں پیچھے اور سبھی کا بہت بورا حال ہے بہت تھک گیاں اور آپ نے بلوگ میں دیکھا کیسے رہتا ہے ہمارا شوٹ زیادہ ہم بلوگ بھی نہیں کر رہا ہے کیونکہ کام کرنا تھا اس لیے زیادہ بلوگ نہیں کر رہا ہے اور یہاں بھی ٹیم بھی بڑی کام تھی ہماری سارے بندے بھی نہیں آئے تو جتنا تھا اتنے تھا جتنا ہی تھا تو یہ ہمارا آج کا بلوگ اور یہ ہمارا شوٹ تو فیلحال کرتے ہیں بلوگ کو انڈ اور گھرو بھائی بڑے تھک گیاں آپ کن جاؤ گے ابھی سیدھا پہلے ڈھولی چھوڑیں گے گھر پہ پھر اپنی ڈھولی لے کے جائیں گے گھر پہ پھر آپ ہم بھی یار پہلے ڈھولی چھوڑ کے آئے پھر جائیں گے گھر پہ تو سبھی تھکے ہوئے بہت زیادہ میں بہت زیادہ تھک ہوں تو آپ چلتے ہیں سیدھا گھر اور کرتے ہیں آرام ملے گا ایک نئی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو پہ یار ضرور دینا لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک keep supporting keep watching thank you guys